پاکستانی کرکٹ فینس کے لیے بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ شاید خان آفریدی نے پاکستان کے نگران وزیراعظم کاکر صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے انوارالحق کاکر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں اور ایک ایسے وقت میں شاید خان آفریدی کی وزیراعظم سے ملاقات کی ہے کہ جب اس وقت کے پاکستان کے ٹیم جو پاکستان کے ٹیٹ بورڈ کے موجودہ سربراہ ہے زکاہ آشرف ان کی مدت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے چار نومبر ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد انہیں کیا توسی ملتی ہے نہیں ملتی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن ان کا جانا جو تقریباً ٹھہر چکا اور ایسے وقت میں شاید خان آفریدی کو وزیراعظم کی طرف سے انویٹیشن اور اسلام آباد میں وزیراعظم ہاؤس میں ان کی ملاقات ایک اہم پیغام لگتا ہے گزشتہ دینوں جب شاید خان آفریدی نے ایک کلیر میسج دیا تھا زکاہ آشرف کو جب انہوں نے کچھ ٹی وی چینلز کے مالکان کو فون کروائے تھے کہ کچھ جو صاحبہ کھناڑی ہے ان کو جو ہے وہ چپ کر آیا جائے یا پھر وہ پاکستان کے ٹیٹ بورڈ کے تنقید نہ کریں جس کے پر شاید خان آفریدی نے کھل کر زکاہ آشرف کو کہا تھا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور آپ پاکستان کے ٹیٹ بورڈ کے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے پر جو ہے وہ غور کریں نہ کہ اس بات پر غور کریں کہ کون جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے پر جو پر جو تنقید کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا جس کے بعد اب یہ ملاقات ہوئی اور ذرائقہ بتانا ہے کہ کچھ آفر بھی ہوئی ہے اور وزیراعظم نے انہیں کہا ہے کہ آپ پاکستان میں آپ کا بڑا نام ہے آپ نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ سرف کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آپ اور بھی زیادہ جو سرف کریں شاید خان آفریدی نے اس کے پر کیا رسپانس کیا یہ اطلاعات اب یہ آنا باقی ہیں کیونکہ شاید خان آفریدی کا ابھی تک مواقف جو سامنے نہیں آئے اطلاعات ہے کہ انہیں کچھ آہ بڑا عوضہ دینے گی پیش کر ہوئی ہے لیکن اب تک آہ شاید خان آفریدی نے اس حوال سے کوئی تصدیق یا تبدیر نہیں کیا ہے آہ شاید خان آفریدی کا اس حوال سے کیا مواقف ہے کیا وہ پاکستان کے کٹ بورڈ میں آہ کوئی بڑا عوضہ لیں گے کیا وہ پاکستان کے کٹ بورڈ کے ایک نئے سربلا کے تو ہم نے دیکھ سکتے ہیں آہ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس وقت شاید خان آفریدی نے ٹرکٹ کے زہنوں میں اٹھ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں شاید خان آفریدی نے پاکستان کے آہ پاکستان کی وزیراعظم ہے ان سے ملاقات کی کی ہے آہ جبکہ زکاہ آشرف صاحب جانے والے ہیں تو لیٹسی آہ آنے والے دنوں میں کیا پکتا ہے کیونکہ اس وقت زکاہ آشرف جا رہے ہیں آہ ان کی جگہ ایک نیا چیئرمن آنا اور کیا یہ بھی دیکھنے کہ زکاہ آشرف کو توسیر جو نہیں ملتی کیونکہ گلوشتہ دنوں آہ زکاہ آشرف صاحب نے وزیراعظم سے ملاقات کی ہی لاہور میں اور اب شاید خان آفریدی سے کی ہے تو لیٹسی آہ اس وقت سے کیا آپ ڈیٹ آتی ہے شاید خان آفریدی کا جو موقف ہوگا اب وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کی کٹ بورڈ کی کسی عہدے میں دلچسپی رکھتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایسی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مصروف آدمیوں میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ پاکستان کی کٹ بورڈ کو دے سکو یہ ان کا ماضی کا موقف تھا ابھی ان کا کیا موقف ہے جیسی ہمارے پاس سامنے آئے گا اب وہ اب موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ شاید خان آفریدی کیا پاکستان کی کٹ بورڈ کو کوئی عودہ لینے چاہ رہے ہیں یا نہیں